دوستو نمسکار آج برش دوہزار انیس کی سات تاریخ ہے مہینہ اکتوبر کا چل رہا ہے اور اتفاقاً آج نومی بھی ہے اس کو مہا نومی بھی لوگ بولتے ہیں لیکن سب سے بڑی جو اتراستی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تاریخوں کے بارے میں اور توہاروں کے بارے میں بہت باریکی سے کبھی بھی ویچن نہیں کرتے اکثر صبح سے یہ میسج لگے ہوئے ہیں کہ ہیپی رام نومی ہیپی رام نومی ویر ایس یہ رام نومی نہیں ہے رام نومی چہت میں آتی ہے اور چہت کا مہینہ کا مطلب مارچ کے آس پاس آتا ہے اور اس کے بعد بیساکی سے پہلے لگ بگ ایک مہینہ پہلے رام نومی کا ہوتا ہے تب بھی نوراترے آتے ہیں لیکن آج ہی لوگ رام نومی کی بدائیاں دے جا رہے ہیں حالانکہ بدائیاں دینے کا کوئی نہ تو موسم ہے نہ موضوع ہے آج مہا نومی ہے اور اشٹمی کے بعد درگا اشٹمی کے بعد آٹھ ماں جو نومی کا دن ہے اس کو منانے کے بعد ہم لوگ دشارہ بناتے ہیں تو یہ جو یہ کنفیوزن ہیں تیوہاروں کے بارے میں یہ عام طور پہ ہم سب کے ذہن میں ہیں کیونکہ ہم سب ان کو ایک آپچارک تاؤں کی طرح اور میلٹے کی طرح نہیں بھاتے ہیں مثلا میرے ایک دوست دعا کرتے تھے پنجاب نیشنل بینک میں رشید جلانی صاحب کبھی ایم ڈی بی رہے سی ایم ڈی بی رہے تو وہ جلانی صاحب کو تکلیف سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فارمیلٹیز ہیں لوگوں کی ان سے بے تہاشا تنگ ہوں اور وہ کہتے تھے کہ محرم کے موقع پر جب وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک سوک کا موقع ہوتا ہے اس دن بھی مجھے ہزاروں کے سنکھیاں میں میری ہیپی ریٹرنز اف دے دے آ جاتے ہیں اب لوگوں کو نہیں پتا کہ محرم جو ہے وہ اس کا موضوع کیا ہے وہ کس طرح سے ایک سوک کا پرب ہے سوک کا موقع ہے سارے مسلمانوں کے لیے اور قربانی کا قربانی کی باتیں وہ یاد کرتے ہیں لیکن اب اس دن کوئی آپ کو ہیپی ریٹرنز کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ہماری جو ہماری جو دکھ کی گھڑی ہے اس میں بھی لوگ باز نہیں آتے فارمیلٹی پوری کرنے سے کیونکہ ان کا مقصد کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ہمارے جتنے بھی پرب ہیں توہار ہیں مسلم ان کے ان کے بیچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے دکھ میں دکھی ہیں ہمارے سکھ میں سکھی ہیں یا ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا کہ وہ موقع نہیں چھوڑنا چاہتے جس موقع پر اپنے باز کو باز سے کوئی نہ کوئی سمپرک کسی بہانے سے رابطہ قائم کر لیا جائے تو وہ ایک رابطہ قائم کرنے کی جو حویس ہے ہم لوگوں کی یہ بہت عجیب سی ہے اور اس میں ہم لوگ یہ بھول بھی جاتے ہیں کہ جس بات کی ہم بدھائی دے رہے ہیں یا جس بات کا یا جس پرب کو ہم منانے کی بات کر رہے ہیں وہ پرواج ہے ہی نہیں اور لوگ آج ہی رام نومی منائے جا رہے ہیں تو یہ جو یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں آپ یہ اندازہ لگائیے اس کے پیچھے دو قارن ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو میتھولوجی ہے یا جو ہمارا جو عطیت ہے ہمارا جو اتحاس ہے اس سے ہم باریکی کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ جڑنا ہی نہیں چاہتے ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے جس موقع پر ہم لوگ اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے چوک جائیں کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہم لوگ اور اس موقع کی آہ تلاش میں اس موقع کی جو حبس ہے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں جڑ جاتی ہیں بعد میں مثلا اب کیپٹن امریندر سنگھ جیسے ویکتی کو پنجاب کی مکہ منطلی کو ایک وشیش روپ سے ایک ویڈیو پرسارت کرنا پڑا کی میری سب سے التجاہ ہے کہ اس بار دیوالی کے موقع پر مٹھائی نہ بانٹیں اور ان کے تکلیف کی دو وجہ ہے ان کو انہوں نے بتایا کہ میری تکلیف کی دو وجہ ہے کہ ایک تو آپ جانتے ہی نہیں کہ مٹھائی کے روپ میں آپ اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے سینئرز کو آپ زہر پروس رہے ہیں کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں سنتھیٹک ہیں آج کی مٹھائی میں کوئی چیز جنون نہیں ہے اس میں ساری چیزیں سنتھیٹک ہیں اور سنتھیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے چانے والوں یا جن سے آپ پیار کرتے ہیں جن کے پرتی آپ ریسپیکٹ رکھتے ہیں ان کو آپ سنتھیٹک چیزیں پروسے ہیں یا آپ کے یہ اچھی بات تو نہیں ہے بہرحال سارے کرتے ہیں اور انہوں نے ایک اولیک بھی دیا کیپٹن نمبردر سنگھ نے اپنی اسی سپیچ میں اسی ویڈیو میں یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے کہنے پر ایک ڈیپٹر کمیشنر کپور تھلا نے اس بات کی کوشش کی کہ سارے حلوائیوں کو بلا کر ان کی اسوسیٹ کو بلا کر کہا جائے کہ بھائی مٹھائی کے بارے میں تھوڑا سا یہ جو ہے مسنویت یا جو سنتھیٹک ہے ان چیزوں کو استعمال بند کرو یار یہ چیزیں نہیں چلیں گی ہم لوگ چیک کریں گے اور اگر وہ آپ نے استعمال کی یہ چیزیں جو سنتھیٹک ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گی تو سب ہی حلوائیوں نے ان کو ایک بات کہی کہ سب ہم تیار ہیں اس بات کے لیے آپ کی اس اپیل پیر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سنتھیٹک کا استعمال نہیں کریں گے اس باتی قسم بکھاتے ہیں لیکن ہمیں دودھ پروائیڈ کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ دودھ ہمیں مہیا ہی نہیں کر پائیں گے تو ہمارے سامنے چارہ کیا رہے گا مٹھائی کے روپے بنانے کا ہم خالص دودھ سے مٹھائیاں بنا کے بیچیں گے اور وہی صرف بنائیں گے دوسری کوئی مٹھائی نہیں بنائیں گے لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ہمیں دودھ مہیا کرائے ایڈمنسٹریشن جو ریٹ مانگے گے آپ ہم ریٹ دیں گے وہی ریٹ ہم اپنے گراہکوں سے لے لیں گے لیکن ڈی سی نے واقعی کہا کہ یہ ہمارے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دودھ جنون جو ہے صحیح دودھ جو ہے بینہ ملاوٹ کا دودھ بینہ سنتھیٹک ملاوٹ والا دودھ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے اوپ لبد نہیں ہے جب دودھ تک اوپ لبد نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کیسے آپ کسی بھی چیز پر روک لگائیں گے یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے زندگی کس طرح کی ایک دھرے پر چلنے لگی ہے اس بات پر حرانی ہوتی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی ان چیزوں کا ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر سکتے اور سب سے بڑی بات میرے ایک عزیز دوست ہیں وہ سینئر بیوروکریٹ ہیں ان کی تکلیف یہ ہے کہ ان کے گھر میں انکار کرنے کے باوجود مٹھائی کے اتنے امبار لگے ہوتے ہیں جس کا استعمال وہ سب ہی اپنے امپلائیز میں بانٹنے کے بعد بھی پوری طرح سے نہیں کر پڑتے اور الٹی میٹلی وہ مٹھائی فینک نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا کتنی آپ مٹھائی کھائیں گے ایک گھر میں ایک بیوروکریٹ کے اگر گھر میں اگر ان کا محکمہ بہت اچھا ہے یا سینئر پوسٹ پہ ہیں تو ان کے گھر میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چارزار سے لے کر پانچزار ڈبے تک مٹھائی کیا جاتے ہیں اب پانچزار ڈبوں کو وہ اپنے سارے ڈرائیوروں سارے کارندوں میں بانٹنے کے بعد بھی سوائے اس کے ان کے پاس چارہ نہیں ہے کہ ان کو جل پروا کروں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان ڈبوں کو ان سنتھیٹک مٹھائی سے بنے ہوئے ڈبوں کو وہ آگے بانٹ نہیں سکتے آگے کسی اور کو بھیجیں گے تو اپنا نام جو ہے وہ بدنام ہوگا کہ یہ یار اتنے سمجھدار بندے نے سنتھیٹک جو مٹھائی ہیں ہمیں بھیج دی ہیں تو یہ غلط ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کا مہتو سمجھیں ہم دنوں کا مہتو سمجھیں پروں کا مہتو سمجھیں موسم کا مہتو سمجھیں اور انوائرمنٹ کے حساب سے جو چیزیں جہاں فیٹن ہوتی ہیں وہاں کریں اور کیپٹن صاحب کی کمزوری کی بات بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ساری باتوں کی تو کر دی تائید بھی کر دی وقالت بھی کر دی کہ سنتھیٹک مٹھائیاں نہ بانٹیں نہ کھائیں لیکن ساتھ ہی کہا کہ جلے بھی ضرور کھائیں مطلب یہ ایک پنجابیوں کی ایک تھوڑا سا کمزوری ہوتی ہے کہ میٹھی چیز جب تک نہ ہو تب تک وہ زبان کا جو رس ہے پورا نہیں ہوتا خیر ان کی صحت کے لیے دعائیں اور انہوں نے کچھ رائے اپنے صوبے کے لوگوں کو دی اس کے لیے شکریہ لیکن دوستو ہمیں اپنی زندگی میں جھانکر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی زیادہ زندگی کو سنتھیٹک بنائیں گے یہ مسئلہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے مسئلہ جانکاری کا بھی ہے جانکاری بھی سنتھیٹک ہے ہر بات پہ ہم گوگل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور گوگل نے جو بتایا اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن گوگل کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے تھا ہم اس کو بھی جھوٹ پان لیتے ہیں اب گوگل نے کہیں نہیں بتایا کہ رام نومی آج کی تاریخ میں ہے لیکن لگے ہوئے ہیں لوگ لگاتار بدھائی سندیش دیتے ہوئے کہ ہیپی رام نومی ٹو یو ہیپی رام کی سنکھہ میں ہمارے آس پاس پریویش میں منڈراتے رہتے ہیں اب کیا کیجئے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پر کبھی نہ کبھی گمبھیرتا سے ویچار کر لیا جائے کہ ہمیں صرف آپچارک زندگی کا ندروہ نہیں کرنا ہمیں کچھ سوچ سمجھ سے بھی کام لینا ہے شکریہ دوستو